آج کی جو میری مہمان ہیں وہ ممبر نیشنل اسیمبلی اور ویمن پارلمنٹری کوکس کی ممبر ہیں اور آج ہمارے ساتھ بکت نکال کے تشیف لائی ہیں تو بڑی خوشی ہوگی آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ان سے پوچھ سکیں گے میرے ساتھ موجود ہے زلے ہوا جی اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہوں بلکل ٹھیک تھا ٹھیک تھا آگئے حریر سے الحمدللہ بہر بیوٹیفل کلر آپ نے پہنا ہوا Thank you Looking nice اور آپ کو خوش آمدید شو میں مہم یہ بتائیے کہ جو 16 Days of Activism کی ایک کیمپین چلی ہے اس کے بارے میں آپ بھی اپنے الفاظ میں جو ہمارے لوگ ہیں ویورز ہیں دیکھ رہے ان کو بتائیں کہ یہ ایکچلی ہے کیا جو کہ یہ جو شکریہ میشی اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کرنا یہ جو 16 Days of Activism ہے اس میں ہم یعنی آپ ایک ٹائم کو سیٹ کر لیتے ہو جس میں آپ پوری کی پوری توجہ دیتے اس کیمپین پہ یا جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی ناہمواریاں ہیں جو وائلنس ہے جو تشدد ہے خواتین کے اوپر اور جس طرح سے harassment on workplace بھی ہے یا مختلف جگوں پہ خواتین کو جو حواقیات اور حادثات پیش آتے رہتے ہیں ہم ان کے اندر اسی کے اندر بیٹھ کے جو کہ legislation ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم aware کرتے ہیں لوگوں کو اس طرح کی event ہم organize کرتے ہیں مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ specially کچھ ایک ٹائم دے کے یا کچھ دن مخصوص کر کے ہم اس میں awareness دیتے ہیں importance بتاتے ہیں کہ خواتین کے لیے ایک صاف سترہ مطلب ایک کہنا چاہیے کہ ایک ہموار معاشرے کی تشکیل ضروری ہے اسی کے اندر ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خواتین جتنے اپنے حقوق سے محروم ہیں ان کو awareness دی جائے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی بھی relation میں ہیں تو ان کی respect اور ان کی value کو recognize کریں تو اس کا یہ مین مقصد یہ ہے کہ awareness جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں importance دینا اس اس اسیشو کو importance دینا بہت ضروری اور کچھ یہ بھی ہے کہ خواتین کے جو زیادتی والے واقعات ہیں ان میں کچھ special quotes بھی جو ہے ان کو تشکیل دیا گیا تھا تاکہ ان کو وقت سے پہلے یا وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جل جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے اس پہ کیا پیش رفت ہو گیا ہے اس کے اوپر ابھی آپ نے recently دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے خود بقاعدہ جو ہے ایک parliamentary meeting بلائی اور سب کو on board لیا کہ کیونکہ یہ ہمارے جو قوانین میں جس قسم کے شکم پائے جاتے ہیں جس قسم کے flaws ہیں کہ آپ جب خدا نہ خاصتہ کسی خاتون کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو victim جو ہے اس کو انصاف نہیں ملتا انصاف کے حصول کے لیے وہ جس جس طریقے سے اس کو ایک mental torture سے ایک painful process سے گزارا جاتا ہے اور پھر end of the day جو ہے کوئی evidence نہیں ہوتا تو جو کہ مجرم ہے وہ بچ جاتا ہے تو اس لیے خان صاحب کی ہمارے prime minister صاحب کی meeting میں بھی ہم سے بڑی اسی بات سے discuss ہوئی کہ یہ بڑی ایک تکلیف دے situation ہے ان قوانین کی جو اندر weaknesses ہیں جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے ان کے شکمز کو دور کیا جائے ان کے flaws کو دور کیا جائے تو اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اب آہستہ آہستہ جو اب parliament کا یہ covid کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے process میں ہے جب خان صاحب یا prime minister صاحب کسی چیز کے لیے strand لیتے ہیں تو پھر وہ focus ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس معاشرے کے لیے اس محول کے لیے اس ملک کے لیے تو وہ ضرور انشاءاللہ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہتر result ہی نکلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ all the best wishes and prayers secondly میں نے یہ بھی یہ میرا اپنا بھی سوچنے کا انداز ہے کہ جب بھی کوئی عورتوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہے اس میں قصور وار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے وہ خاتون کے اوپر جس طرح بھی یہ بینک کا کیس ہوا تھا جس میں جو مینجر تھے انہوں نے کہا جی لڑکی جو ہے وہ کیسے کھڑی رہی تو اس نے ریاکٹ کیوں نہیں کیا تو اس طرح کے بات چیز تو میں نے پھر دل میں سوچا میں نے کہا یہ آدمی کی سائیڈ ہی زیادہ لے رہے ہوتا ہے ابھی جو وہ موٹر وے کا واقعہ ہوا تھا اس میں جو سی پی او صاحب ہیں انہوں نے جو اپنا بیان دیا کہ ان خاتون کو اس ٹائم پہ نہیں نکلنا چاہئے تھا اور وہ نہ نکلتی تو یہ واقعہ تو دیکھیں سی پی او صاحب کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آئی سوشل میڈیا میں بڑا اس چیز کو اچھالا گیا ہماری گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی حکومت میں بھی اس چیز کو کچھ زیادہ پسندیدگی کا جو ہے تو وہ ہمارا رویہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگی اس لیے کہ دیکھیں آپ اب جس قسم کا ہمارا محول ہے آپ خواتین اور مرد سارے اپنے لیے جو ہے اسی طرح باہر نکلتے ہیں کام کرتے ہیں خواتین مردوں کے برابر ایکول جو ہے وہ رول میں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے پرفارمنس بھی ان کی مردوں کے برابر ہی ہیں کسی طرح کم نہیں ہے تو پھر اگر آپ اس کو ٹائم لیمنٹ میں قید کر دیں کہ جی آپ نے رات کو نہیں نکلنا آپ کو یعنی آپ باؤنڈریز نہیں دے سکتے اس کو تو یہ کوئی زیادہ اچھی اگزیمپل نہیں تھی انہوں نے پتہ نہیں کس سریٹ آف مائن میں یہ بات کہہ دی لیکن ہاں پولیس ریفارمز اوور آل بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسرا جو ہے یہ یہ جو اس طرح کی سوچ ہے کہ آپ خواتین کو ایک رول تک مخصوص کر دیں گھر کی باؤنڈریز کے اندر آپ مخصوص کر دیں پہلے زمانے میں اور آج کے وقت میں بڑا فرق آ گیا ہے خواتین اور مرد دونوں جو ہے برابری کی جو ان کی جو سٹراغل ہے وہ دونوں بالکل برابر ہیں اس میں آپ خواتین کے رول کو علیدہ کر کے رکھتے ہیں تو پھر سارا بردن آپ مرد پہ ڈال رہے ہوتے ہیں جو بھی کسی کسی بھی طرح جو ہے تو میرا خیال ہے کوئی ایک ایسا مطلب اچھی سیچویشن نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے پہ اپنے بھائی پہ اپنے ہزبن پہ اتنا بردن ڈال دیں کہ وہ پوری کی پوری فیملی کا بوجھ اٹھائے میرا خیال ہے کہ خواتین اور مرد دونوں اگر اپنے رول کو ایڈنٹیفائے کریں اپنی ڈیوٹیز کو کے ساتھ انصاف کریں تو پھر ہی آپ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جس کے اندر وائلنس بھی کم ہوگا جس کے اندر ویلیوز بھی ہوں گی ہم اور آپ جیسی خواتین جو ہے جب سامنے آتی ہیں تو پھر لوگ باقی خواتین کو بھی انکاریجمنٹ ملتی ہے ہمارے بھائیوں ہمارے بیٹوں نے ہمارے ہزبنز نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہم یہاں آئے بلکل بلکل مرد کے سپورٹ کے بغیر خاتون آگے نہیں نکل سکتی خواتین کے سپورٹ اور ان کی ہیلپ کے بغیر مرد جو ہے باہر نکل کر اپنا رول بہتر طریقے سے آدانی کے ساتھ بیری ویل سیٹ یہ آپ نے بڑی ایک اس کو جس طرح ایکسپلین کیا سیکنڈی جس طرح ابھی یہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا تشدد کی گھریلو تشدد کی اوپر ایک بل بھی اور پاس ہوا لیکن اب جب کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے ان کا تو گھریلو معاملہ ہے تو یہ خود ہی سالو کر لیں گے کچھ ایسے تشدد کے واقعات ہیں جو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی آئے کسی نے ویڈیو بنا کے بہت ساری لگا دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک خاتون پہ پوری پوری فیملی جو ہے تشدد کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو ایک نکال مجھے بلکہ یاد بہیویر چینج کیمپین جو تھی جس میں آپ کا گھریلو تشدد کو کرے اور کوئی ریپورٹ کر دے تو ان کے اوپر فورا کروائی ہوتی ہے لیکن اس کو بھی اب یہ کہہ دیا کہ ان کا گھریلو معاملہ ہے تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کہاں تک پہنچی ابھی تا دیکھیں میشی جو ہمارے جو ہماری معاشرتی اقدار ہے نا ہم ان کو قوانین کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے پہلے تو ہمیں سوسائٹی میں دیکھنا ہے کہ کمزوریاں کہاں پہ ہیں اب آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر کے اندر محول آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کی حق آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتا آپ چوبیس گھنٹے اپنے اپنے گھر میں وائلنس تشدد جسمانی تشدد ذہنی تشدد کا شکار تو آپ کو کوئی بھی آپ کیا جا سکتا ہے اس میں پہلے تو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں یا والدین کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ اس خاتون کو اتنی ہی ریسپیکٹ دیں جتنی وہ اپنی بہن کو دیتے ہیں یا انفورچنیٹلی بہنوں کو بھی نہیں دی جاتی بلکل ماں کو بھی نہیں دی جاتی ریسپیکٹ اور ویلیو کا تربیت کے ساتھ تعلق ہے وہ قوانین کے اس میں نہیں آتا آپ آپ کے گھر ہی سے آپ کو تربیت نہیں دی گئی کہ آپ ایک خاتون کو ریسپیکٹ دیں ظاہر ہے وائلنس اگر ایک خاتون بیعا کر سسرال جاتی ہے تو سسرال اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اس کے ہزبین اس پہ تشدد کرتے ہیں ساس بھی ایکوالی اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے تو ویکٹم جو ہے وہ ایک خاتون ہوتی ایک بہو ہوتی ہے تو اگر اس کے ہزبین ان کا سٹینڈ لیتے ہیں ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں تو پھر وہ گھر والے بھی اس کو آٹومیٹک ریسپیکٹ دیں گے تو اس وقت اس بات کو مطلب میں اس کے اوپر ہمیشہ زور دیتی ہوں کہ آپ کی تربیت کا فقدان ہے دوسرا یہ کہ اگر مطلب آپ جسے کچھ قوانین ایسے تھے کہ مرد کو کڑا پہنا دیا جائے جائے رویے بھی کچھ میں نہیں سمجھ تھی کہ اس طرح کے اقدامات کچھ زیادہ ان کا کوئی اچھا اثر ہوا ہے معاشرے کے اوپر اس میں اور زیادہ وائلنس بڑھ گئی ہے تشدد بڑھ گئی ہے میرا خیال ہے کہ جب آپ معاملات کو میوچل انڈسٹینڈنگ کے ساتھ حل کرتے ہیں کرتے ہیں میں نہیں سمجھ تھی کہ آپ کو تھانے کے ذریعے یا کوٹس کے ذریعے آپ کو پنش کر کے اپنے رول جو آپ کا ایکٹویل رول ہے اس پر اس کی ادائیگی کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے اچھا یہ میرا ایک اپنا کیونکہ میں سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہوتی ہوں میں بہت سارے واقعات دیکھ کے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلیں کوٹ سے یا جو دشری سے کچھ ان کو انصاف اس طرح کا ملے گا اب جو بھی اس طرح کا مجرم ہوتا ہے چاہے وہ بچوں کے ساتھ تشدد ہے عورتوں کے ساتھ تشدد ہے یا وہ تو ایوی بیڈی ان آر سوسائیٹی تنکس کہ آپ کچھ بھی کر لیں کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں جلا دیں اس کو گرم پانی پھینگ دیں آپ کی بیل ہو جائے گی آپ آسانی سے آپ نکل جائیں گے جی ہمارے ملک میں تو کوئی انصاف ملتا نہیں تو جنرلی کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں انصاف ملتا کیوں لمبے لمبے دنوں کے لٹکتے رہتے ہیں کیسز اور پھر وہ رہا ہو جاتا ہے یا وہ دوبارہ سے کر رہا ہوتا ہے جا کہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجوہات تو ظاہر ہے بہت ساری ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کی قوانین بوسیدگی کی حد تک پرانے ہو چکے ہیں اور چینج جو ہے وہ تبدیلی تو آپ نے آیا تھا تبدیلی تبدیلی کیلئے ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن یہ کہ تبدیلی نہیں آتی تبدیلی صرف ہم نے نہیں لانی تبدیلی ہم سب نے ہے دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اگر کوئی وکٹم جا کر اپنی ریپورٹ تھانے میں جا کر کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے پہلے تو وہ تھانے دار کا بہیویار یا تھانے کا جو ہمارا کلچر ہے وہ ہی ایک ٹپیکل مائنسیٹ کے تحت چلتا ہے وہ دفعہ غلط لگا دیا یا کمزور طریقے سے کیس کو جو ہے تو آپ نے بیش کر دیا کہ آپ جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے شوائد نہیں ہوں گے اور اسی کے اوپر آپ کا قانون چلتا ہے آپ کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو آپ کو بند کرنے کا تو پاس کوئی جواز نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پولیس والے ایف آئی آر کاٹتے ہیں اس میں دفعات وہ کیونکہ زیادہ میرے خواہ میں ان کی کوئی نہیں ہوتے دفعہ غلط لگا دیتے وہ بائی ٹائم کوٹ تک پہنچتی ہے تو اتنا سالڈ کیس ہوتا نہیں کہ اس کے لیے کوئی فیٹنس اور سب کچھ تو اب یہ دیکھیں نا انصاف کے لیے جب تک وہ پیپر وہاں تک جاتا ہے وہ غلط دفاعیں ہوتی ہیں تو جو محرر ہے جو وہاں پہ ایسے چوہ بیٹھا ہوتا ان کی ریفارمز کب ہوں گی کتنا دن لگیں گے دیکھیں اب آپ نے پھر وہ کوئی بات ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی یعنی ہماری گورنمنٹ جب اس قسم کی کوئی اقدامات اٹھاتی ہے کوئی سٹرونگ جو ہے تو سٹیپس اٹھاتی ہے تو اس کو پھر بڑی سوشل میڈیا کی طرف سے بھی عوام کی طرف سے بھی میڈیا کی طرف سے بڑی اس پر کرٹیس شروع ہو جاتی ہے دیکھیں آپ جب اب میں فرض کرے میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں ٹھیک ہے اب مجھے لگے گا کہ یہاں یہاں پر ان اداروں میں ریفارمز کی ضرورت ہے اگر میں کوئی اقدام اٹھاؤں گی تو آپ فوری طور پر تو اس کا اثر نہیں دیکھیں گی سلولی گریجولی آپ اس کو پروسس کرے ہو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی نیت ہم سب کی نیت تو ہے بہتری کی ایک ایسی آئیڈیل اسلامی معاشرے کی تشکیل جسے ہم مثال بھی دیتے ہیں ریاست مدینہ کی تو اس کے لیے بھی تو آپ چینج نہیں لائیں گے نہ آپ رات رات ایک فرشتے کو لگا دیں گے وہ بھی ہماری طرح انسان ہوں گے اسی سسٹم سے اٹھ کر آئیں گے ایک شخص آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کو ایک شخص آپ کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے جو اگر وہ آپ کے میار پر پورا نہیں اتر تو آپ اس کو ہٹا کے ریپلیس کر دوسرے کو لے کے آتے اور بار بار آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو کام آپ اس بندے سے لینا چاہ رہے ہیں کیا وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کر رہے یا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا اتر ایکسپیکٹیشن گورمنٹ کی کیا ہوں گی گورمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں عوام کی بہتری عوام کی فلا و بہبود اگر وہ ہی آپ پورا نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کو تبدیل کرنا ہوگا ایک شخص کو دوسرے شخص کو اب یہ کے پی میں بھی آپ نے دیکھا کہ دورانی صاحب جب آئے تو انہوں نے کتنی گئی ہے اور یہی کوشش ہے کہ جب آپ اوپر سے نیچے تک کوشش کرتے ریفارمز لانے کے لیے تو پھر آپ جو ہیٹ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کو اس کا بہتر ہونا ضروری اس کی پرفارمنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے تو اسی لئے کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ چیزیں نیچے تک ٹھیک آجائیں اپسلوٹ جی جس طرح ابھی یہ جو کیمپین ہے پہلے جو تھا گورنمنٹ سے پہلے یہ بند کیوں ہوئے جو گورنمنٹ کے پیڈ اشتہارات ہوتے تھے جو لوگوں کی اویرنس کیلئے کیے جاتے تھے مختلف چانلز پہ وہ آپ کی گورنمنٹ نے بلکل بند کر دی اس کی کیا وجہ ہوئی پہلے تو مسئلہ ہے ہماری جو گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہر اس جگہ پر لگایا جائے جہاں سے عوام کی بہتری زیادہ مارجنلائز کیا جائے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرائیوریٹی کیا ہے آپ آپ کی عوام کی پرائیوریٹی کیا ہے پھر اس پینڈیمک کی حالات آپ دیکھیں اس میں اویرنیس کی اور بہت سارے طریقے بجائے اس کی ہم سارا میڈیا کی اوپر فوکس کریں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلا ہر ایک جگہ لگا سکیں کیونکہ پینڈیمک آگیا اس نے اور زیادہ غریب کو غریب تر کر دیا لوگوں کی عوام کی اتنی بتر سیچویشن میں ہم کسی بھی قسم کی کوئی ایسا رسک لے ہی نہیں سکتے کہ ہم ان کا پیسہ کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جو پرائیوریٹی میں نہ ہو یہ آپ کی لسٹ میں ہے کہ جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو جو گورنمنٹ پیڈ ایڈز ہوتے تھے جو عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے تھے تو وہ چینلز کو واپس دوبارہ سے یہ ضروری بھی ہے اگر گورنمنٹ کوئی اگدمات اٹھاتی ہے اور عوام یا ہماری پبلک اس سے اویر نہیں تو نقصان گورنمنٹ کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے لوگوں کا بھی ہے اسی طرح اویرنس پروگرام بہت ضروری ہیں لیکن پھر وہی بات کے پرائی ریٹیز دیکھنی چاہیں ترجیحات آپ آہمیں ترجیحات کا تائین کرنا زیادہ ضروری ہے ہیلو اسلام علیکم علیکم السلام پروفیسر عددان جی پروفیسر آپ کیسے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کھر جو بے ہیسی ہوگئی ہے تو یہ کہ ہمارا سانڈیشن بہت اچھا کام کر اس طرح کے ویننس ہونی چاہیے اور جو معاشرے میں بے راہوی ہوگئی کہ پہلے سالان کا بچہ پروفی کا بچہ باہر کھڑا ہم ڈانٹ کے گھر بیٹ دیتے گھر جاؤ اب اگر کسی کے بچے کو آپ اپنا سمجھ کے ڈانٹ تو وہ لڑنے آجاتے ہیں والدین اگر تیچر ڈانٹ دیتے تو بھی ماں باپ لڑنے آجاتے ہیں جب کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ہڈیا جو ہے وہ آپ کی گوشت ہمارا ہے لیکن اب جو اسی طرح سے جب ہم دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے کسی کو کیا پڑی گی کسی کا خیال رکھے گا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ ہماری اپنی لا پروائی ہے کہ ہم نے موجود ہے کچھ سوال ہے آپ کن سے ہا جی میں کنگو چیستان جو فانڈیشن ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ایڈویٹائزمنٹ کریں اور لوگوں کو کہیں کہ بڑھ کر کام کریں پیسا ہی سب کچھ نہیں ہوتا آپ کہ جو کام کرنا چاہتے آنا چاہتے کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے مل کے جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں یہ تو ہے تعلیم کا جو ایک فقدان ہے یا جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کو اپلیفٹ کرنے کا اس کا کوئی آپ کے اجنڈر کے اندر کوئی ہے پلان آپ شرکت پیویٹ سکول تو ہیں لیکن فیس بہت ہے اس کی ایک عام آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے ایون میں بھی گورنمنٹ سکول میں اس کی کوئی اپلیفٹ کا کوئی پلان ہے سب سے زیادہ تو ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے اداروں کو بہتر کریں چاہے وہ ہیلٹ میں ہے چاہے وہ ہسپیٹل ہیں چاہے وہ سکول ہیں کالجز ہیں یونیورسٹی ہیں کیونکہ ہر ایک شخص کے لیے جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی پرائیویٹ اورگنیزیشن یا پرائیویٹ سیٹ اپ میں جا کے نہ تو آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں نہ آپ اس کے جو ہے وہ آپ کی فی سٹرکچر جو آج کرا اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایزی لی اس میں جانے کی یعنی آپ جب آپ سوچتے ہو کہ ایک عام آدمی اپنے بچے کو کس ادارے میں لے کے جائے گا تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ اتنا پارفیکٹ ہے اس کا جو تعلیم کا جو میار ہے جو سٹینڈرز ہیں جو ہمارے ہونے چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی کے اکارڈنگ لی ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جو سکولز ہیں وہ بھی اسی طرح بہتر ہوں جیسے ہمارے پرائیویٹ سکولز پر فارم کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے کریکلم کے اوپر کافی توجہ دی گئی ہے کیونکہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے تین طبقوں میں ہمارا معاشرہ بٹا ہوا ہے ہمارا تعلیم نظام بٹا ہوا ہے مدرسے کی ایک الگ سوچ ایک الگ تعلیم ایک الگ کلچر اسی طرح پرائیویٹ سکول بلکل ہی کے اوپر سلیبس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے سکولوں کا environment بھی teachers کا behavior teachers کی training ان سب چیزوں کے پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ بک کے ساتھ چیزیں ساری آپ کو سامنے نظر آنا شروع جائیں انشاءاللہ سو we have to keep our fingers crossed انشاءاللہ thank you so much بہت شکریہ عواز فانڈیشن کی جو کیمپین ہے 16 days of activism اس کے حوالے سے ان کا بہت شکریہ کہ K2 TV اور عواز فانڈیشن مل کے کیمپین چلا رہے ہیں اور ہر ہفتے آپ کو awareness کی نئی سے نئی information ملتی ہے زلی موان جی آپ کا بہت شکریہ member national assembly and member women parliamentary کی caucus آپ نے وقت نکالا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی